برکنگ جرنلسٹ کی بہتری کے لیے پاولیسیاں بنا رہے ہیں ہاؤسنگ سکیم سے مطالق خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے پنجاب حکومت جلد صحافیوں کو ہیلتھ کارٹ جاری کرے گی سبائی وزیر اطلاق فیاضل حسن جوہان کی لاہور پریس لب میں میڈیا سے گفتکو بیگم کنسوم نواز کی نماز جنازہ جمعے کے شام پانچ بجے شریف میڈیکل سٹی میں ادا کی جائے گی رسمے کل مورخہ سولہ ستمبر بروز اتوار اصرتہ نماز مغرب جاتی عمرہ میں ہوگی ترجمان مسلم لگنون مری مورنگ سے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مولانا تارک جمیل محتوم جامعہ آشرف کیا مولانا فضل الرحیم سے رابطہ ایک سو روزہ پلان پر سینئر وزیر عبداللیم خان کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجھراس ڈائریکٹر جنرل سپورٹس کی بریفنگ سینئر وزیر کا کھیلوں کے میدان میں شادیوں اور دیگر تقریبات پر پابندھی کا حکم کھیلوں کے فروغ کے لیے جاری منصوبوں کا اثر نو جائزہ لینے کی ہدایت بولے فنڈز خرچ کرنا کوئی بہادری نہیں محکم حکومت کو پیسہ کبھا کر دے گنجان عبادیوں میں کھیلوں کے میدان تلاش کریں اہلیہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا کیس ڈی آئی جی اسلام آباد جنید ارشد کی زمانت ہارچ جنید ارشد کے خلاف ایف آئی اے کرائم سرکل میں مقدمہ درچ ہے ایف آئی اے نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹی میں تشکیل دے دی آسان شرائط پر موٹر سائیکل گاڑیاں دینے والا مافیا بے کابو اسکری انویسمنٹ کمپنی کے نام سے ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا گاڑیاں ملی نہ پیسہ پوتا سرین کی انصاف کے لیے نیب دفتر کے باہر دوہائی آفشور کمپنی سکینڈل کے سپیکر پنجاب اسمبلی کے بیٹے مونس الہی کی نیب میں تربی مونس الہی ریکارڈ سمیت نیب میں پیش ایک گھنٹے تک نیب کی تحقیقاتی ٹیم کو سوالوں کے جواب دیئے ایڈوکیٹرز کی بھرکیوں کے لیے خواہش مند افراد کے لیے اچھی خبر مہکمہ سپولز ایڈوکیشن نے بھرکیوں کے لیے خالی آسامیوں کو تفصیلات طلب کر لی سی ای اور ڈیسٹرک ایڈوکیشن آتورٹیز کو مراسلہ جاری اور ڈاکٹر حسن سحیب مراد کی نماز جنازہ یو ایم ٹی گراؤنڈ میں ادا نماز جنازہ مولانا تارک جمیل نے پڑھائی اہم سیاسی سماجی شخصیات سمیت عزیزو اقارف کی کثیر تعداد میں شکر